کیا تکبیرات تشریق پوری نماز ادا کرنے پر پڑھی جاتی ہیں یا صرف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں یعنی اس قضاء نمازوں اور نوافل کے بعد پڑھنے کا حکم بھی بتا دیجئے پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد ہی ہے اس کے بعد جو سنت ہے اس کے بعد نہیں ہے فرض کے فوراں بعد ہی یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے البت اتنی بات ہے کہ اگر کسی سے فرض کے فوراں بعد چھوٹ گئی اور اس نے سنتیں بھی پڑھ لی لیکن اس درمیان میں کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا کہ جو منافی صلات ہو مسجد سے نکلا نہیں ہے کسی سے بات چیت نہیں کی ہے اور سنتوں کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی واجب آدھا ہو جائے گا لیکن جو پراپر اس کا طریقہ ہے وہ فرض کے فوراں بعد ہے باقی جو سنن نوافل کی بات ہے تو صرف فرائز کے بعد یہ مشروع ہے اور وجوبی حکم ہے اس کا باقی نمازوں کے بعد ظاہر ہے مشروع تو ہے لیکن اس کا جو خاص حیثیت ہے وہ صرف فرائز کے ساتھ خاص ہیں اور قضاء کی بات تو کل بھی آ چکی تھی کہ ان دنوں میں جو نمازیں قضاء ہوں اور انہی دنوں میں اس قضاء نمازوں کو پڑھا جائے تو پھر اس کے بعد یہ تکبیرات واجب ہے البتہ اگر پہلے کی قضاء ہے یا ان دنوں کے قضاء کو مؤخر کیا جائے تو پھر واجب نہیں ہے بے تو پھر واجب ہے recommendation موسیقی